اگر فوج کا پانچ بندوں کا پینل آ سکتا ہے اور اس میں سے بندہ ہم لوگ چوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح عدالت کا پانچ بندوں کا پینل آئے گا اور آٹھ بندے ایک بندے کو چن لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی بکول وزیر دیفر یہ قیامت یہ آئے گی کہ تین کا پینل اس وقت انہوں نے دیا ہے اس میں کہ تین جو سینئر موس جج ہیں ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا اور دیکھیں یہ چیف جسٹس تو اب ایک بیمانی سا چیف جسٹس ہے اصل طاقت تو اس سے چین بھی لی گئی ہے وہ تو چلی گئی جو کانسٹیوشنل بینچ ہوگا اور اس کے میمبران اور اس کا جب ڈیزائیڈنگ جج ہوگا اب تو تمام طاقت ان کے پاس ہے یہ تو شفے کے مقدمے سنیں گے حوجداری میں مقدمے سنیں گے ان بچاروں کے پاس تو سپریم کورٹ میں اب کچھ رہا ہی نہیں اس کو سپریم کورٹ کہنا بھی ایک طرح سے لفظ سپریم کی ایک طرح سے تضحیق ہے لیکن بہرحال جو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس چنا جائے گا ایک عدہ ہے بہرحال ایک کرسی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جاؤ جلال ہے منسلک اس کے لیے تین کا پینل جائے گا تین سینئر جیجوں کا اب ہوگا یہ کہ جس شخص کو بھی یہ خیال ہے کہ وہ تین کے پینل میں آ سکتا ہے آج ہو سکتا ہے میں ساتھوے نمبر پہ ہوں پر میں یہ حساب لگاؤں ڈیر سال میں موجودہ چیف جسٹس نے ریٹائر ہونے اس وقت میں سینئر تین میں شامل ہوں گا تو میں آج سے ہی اپنا رویہ جو ہے وہ ایک طرح سے کر لوں گا ایسا کہ کوئی میرے سے خفا نہ ہو جو طاقتور طبقے ہیں جو مقتدرہ ہے جو حکومت ہے آج سے ہی میں ان کے لیے بیبا بن جاؤں گا تو پورے سپریم کورٹ کو آپ ایک طرح سے تابع کرنے چلی ہیں جو تین ہوں گے سینئر موسٹ وہ تو ہوں گے ہی تابع کہ ہم میں سے ایک آنا ہے ہمیں چننا ہے انہوں نے لیکن جن کو یہ توقع بھی ہے کہ وہ آئندہ تین میں ہوں گے وہ بھی آج سے خاموش ہو جائیں گے تو ہمیں جج وہ چاہیے ہوتے ہیں جج ہوتا ہی وہ ہے اس کا مقصد ہی وہ ہوتا ہے جو ریاست کے خلاف فیصلے دے سکے جو عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جو سیاسی جماعتوں کی جو حقوق ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہماری ہماری کوٹوں میں چاہے سپریم کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو ایک قابل ذکر تعداد ان ججوں کی ہوتی ہے جو سر جھکائے ہمیشہ جو مقتدرہ ہے یا حکومت ہے یا آثورٹیز ہیں ان کی تعظیم میں مصروف رہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کسی فیصلے سے کسی کو کوئی ذرا سی بھی ناغواری نہ گزرے تو اب ان ججوں کا دور آ گیا ہے کہ انہی کو آپ بٹھائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچوں میں یہ جو کمیشن بنا ہے اس میں ہمیشہ حکومت کی ایک طرح سے اکثریت ہوگی جو حکومت چاہے گی وہ ہوگا اور حکومت کیا ہے ہمارے ہاں ہم جانتے ہیں حکومت کی تاریں کون کھینچتا ہے یہ ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے تمام ہائی کوٹ اس میں آئینی معاملات دیکھیں کل آپ پہ کوئی قدغن لگتی ہے بطور صحافی یا مجھ پہ کوئی قدغن لگتی ہے مجھے آہ کوئی شکایت ہے کسی حکومتی عمل کے حوالے سے تو وہ تمام پٹشنیں جو ہیں انہی منظور نظر ججوں کے پاس جائیں گی اور کہیں نہیں جائیں گی تو یہ ایک ثانیہ ہے جوڈیشنل کمیشن میں ہمیشہ جو حکومت وقت ہے اس کی مجارٹی ہوگی اور دیکھیں جو جج انہوں نے لگانے ہیں پہلے ہی منظور نظر تین تو وہ ہوں گے نا سینئر موسٹ جج تو منظور نظر جج ہوں گے اور حکومتی ارکان ہوں گے روہ منسٹر ہوگا آٹورنی جنرل ہوگا پاکستان بار کانسل کا نمائندہ ہوگا اب تو بار کانسل کے الیکشن بھی جس طرح ہوتے ہیں ان کو بھی جس طرح منور کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس ملک میں باقی تمام الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایسی صورت ہے کہ اب عدلیہ کا جو وجود ہے وہ نمائشی بننے جا رہے ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے لیکن جو ارادہ ہے جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ حکومت کو جو ناغوار گزر سکتا ہے وہ کرنے والا جج جو ہے وہ آئینی بینچ میں نہ ہائی کورٹ کی سطح پہ ہو نہ سپریم کورٹ کی سطح پہ ہو مگر آجا صاحب ایک تو یہ پہلے فرمائے دیجئے گا آپ کی اپنی پولٹکس میں بہت زارے تضادات نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ کی تضادات ہیں اپنے اندر اپنے تئی موقف ایک نہیں ہو رہا لیکن جسٹس یایا فریدی کا نام لیا جا رہا ہے آئینی بینچ کو ہیڈ کرنے کے لیے آگر منصوری شاہ صاحب کچھ یہ جسٹس بنا دیا جاتا ہے جسٹس یایا یایا کو آئینی بینچ کا ہیڈ تو پھر آپ کے کوئی اتراز تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو یعنی اب جو نظام بنا دیا گیا ہے دیکھیں اس نظام پہ ہمیں اتراز ہے ہم سمجھتے ہیں اس پارلیمنٹ کو کوئی استحقاق نہیں تھا یہ فارم آ فورٹی سیون کی پارلیمنٹ ہے جس طرح لوگوں کو اخواہ کیا گیا اب آپ کہتی ہیں ہمارے گیارہ لوگ یا کتنے لوگ ان کی طرف ہو گئے تھے یا اور پارٹیوں کے بین پی مینگل کے مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی تو جس خوفناک طریقے سے اور بے شرمی سے لوگوں کو توڑا گیا دباؤ میں ڈالا گیا بیویوں بچوں کو اٹھایا گیا ان کو مارک مارک کے ان کی تصویریں بھیجی گئی پٹھتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے اس آئینی ترمیم کے پیچھے آئینی ترمیم تو ایک سیاد دھبا ہے ہماری تاریخ کا جس کو کوئی نہیں دھو سکے گا تو ایسی صورت میں تو ہمیں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے لیکن اگر یہ لگا دیتی ہیں منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس میں نے پہلے ہی کہا کہ وقت اب بہت کم ہو گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی اور یا یا فریدی صاحب کو لگاتے ہیں اگر آئینی بینچ کا سربراہ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ دونوں میری نظر میں مضبوط جج ہیں لیکن آئینی بینچ میں اور کون ہوگا دیکھیں آئینی بینچ کی کل تعداد کیا ہوگی ایک جج تو نہیں فیصلہ کر سکے گا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی معاملات کو تابع کرنا ہے مقتدرہ کی خواہش کے وہ مقصد ہی اب حاصل کر لیں گے آئینی بینچ میں اور کون کون ہوگا ہے مگر سر یہ آپ کے اپنے اندر سے ہر کوئی کیوں اتنے یہ بائی دوئے خبر یہی ہے سر آئیں گے اس پہ کہ آپ کے اوپر بھی ان کے پاس تگڑے نمبر موجود تھے سینٹ کے اندر بھی 58 کا ان کا نمبر تھا 64 پہ 64 پہ آنا تھا 6 بیک اپس تھے ان میں سے آپ کے اوپر بھی دو سینٹرز ان کے پاس تھے نیچے تو گیارہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے سر سینٹ میں فیصل سلیم کا نام آیا سینٹر زرکا کا نام آیا ابڑو صاحب بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے اس حد تک کہ مجھے ایک سینئر ترین آدمی نے who has a lot of information سینٹر آن بپی کا بھی نام لے دیا نیکن نیشنل اسیمبلی میں تو سر گیارہ آپ کے پی ٹی آئی کے بیک اپس ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے چودری علیاز چودری عثمان اور انزیب خیچی یہ تمام تر آپ کے حمایت یافتہ تھے غالباً جی جی بلکل بلکل یہ بلکل پی ٹی آئی تھے انہوں نے پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار کیا اور انہوں نے اگر یہ کیا ہے جو کہ کیا ہے پانچ لوگوں نے تو کھل کے ووٹ ڈالا ہے پارٹی ہدایت کے خلاف انہوں نے غداری کی ہے ان کے ساتھ وہی صلوق ہوگا جو غدار کے ساتھ ہوتا ہے مگر سر یہ اسلم گومن ریاست فتیانہ کے بھی نام آ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ لوبی میں کس کس کو دیکھا گیا آپ لوگ اپنے تہیں یہ انویسٹگیشن کرا رہے ہیں زین قریشی صاحب کا بھی نام سامنے آیا تھا انہوں نے وضاحت دی ہے کہ میں دور دور تک نہیں گیا مگر نیم اور شیم کی ایک پوری تحریک جاری ہے آپ کے اپنے پیجز کے اوپر جماعت کی طرف سے تو یہ کون کون تھا لوبیز کے اندر کیا تحقیقات ہیں دیکھیں اس میں کچھ لوگوں کے نام لیے گئے لوبی میں موجود کی کہ حوالے سے کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے ازاز سید نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے وہاں تو ہم اس کی تحقیق بالکل کر رہی ہیں انشاءاللہ ایک آ دل میں کل تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لوبی میں کون تھا اور اگر کوئی لوبی میں نہیں بھی تھا لیکن وہ ان کی طرف تھا ہم سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھا اس کا بھی ہم نام سامنے لے آئیں گے چھپائیں گے کچھ نہیں اور راجہ صاحب شیر افضل مروت کا یہ دعوی ہے کہ یہ سب پیسوں پر بکیا ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا یہ سرحن پیسوں پر بکیا ہیں کیا واقعی ایسا ہی ہے دیکھیں یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے کسی پر دباؤ ہو اور کوئی پیسوں کی وجہ سے بکاؤ لوگ جب ٹوٹتے ہیں تو یہی دو وجوہات ہوتی ہیں اب ہم اس کی تحقیق کریں گے کیا ہوگا لیکن دونوں صورتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے غداری جو ہے وہ جائز نہیں اور راجہ صاحب وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے حامد خان نے اور جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکلا جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو اگلا چیف جسٹس نہیں مانیں گے اس کا تو سادہ سادہ یہ بھی مطلب ہے نصر آپ دیگر ججز پر عدم اعتماد کر رہے ہیں نہیں نہیں عدم اعتماد کی بات نہیں ہے ہم اس ترمیم پہ اعتماد نہیں کرتے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک پریب زدہ اسیمبلی سے دھونس کے ذریعے یہ ترمیم کروائی گئی ہے یا لالچ کے ذریعے کروائی گئی ہے